دیسی جری بوٹی سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں میں اس چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو دیسی جری بوٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اور بہت ہی آسان آسان اس کا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ بہت ہی آسان آسان اس کا جری بوٹی سے جری بوٹی کا بتایا جائے گا جسے ہر بیماری کا علاج آپ ہوں گھر بیٹھے جری بوٹی سے کر سکتے آج اس ویڈیو میں میں بات کروں گا سب سے پہلے کہ بواصیر کا علاج کیا ہے اکثر آدمی میں ابھی بواصیر پایا جاتا ہے اور خاص کر جو گلف کنٹری میں کام کرتا ہے وہ جب ملک جاتا ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے اور بواصیر کا پروبلم ہوتا ہے یا ادھر گاؤں میں بھی رہنے والے کو اکثر بواصیر کا پریشانی ہوتا ہے تو آدمی کو جری بوٹی کے بارے میں معلوم نہیں ہے معلومات نہیں ہیں اس لئے وہ جا کر فوراً اپریشن کرا لیتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ دن تو صحیح آتا ہے بعد میں جا کے پھر وہ شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ وہ ایسا نسخہ بتاؤں گا جو جرسے خالاص ہو جائے گا جرسے خالص جری بوٹی ہے دیسی علاج ہے اور جس کو استعمال کرنے سے اگر کسی کو ہو گیا ہے تو خالص ہو جائے گا اور جرسے خالص ہو جائے گا پھر کبھی نہیں ہوگا کسی اپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کوئی دوسرے دعویٰ کی ضرورت ہے تو آئیے میں بتاتا ہوں مواصیر کا علاج میں اس میں تین طرح سے بتاؤں گا جو آپ کو آسان لگے وہ استعمال کر لینا اور کیا ہوا ریجل کیا ملا آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا تو سب سے پہلا علاج ہے تلسی کا پتہ ہاں دوست تلسی کا پتہ اکثر جگہ نیپال انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں اکثر جگہ پایا جاتا ہے تلسی ایک درخت ہے جس کا پتہ ہے میں اس کا فوٹو اس پہ ڈال دوں گا اور ایک اور چیز ہے جو خیتوں میں ہوتا ہے اس کا نام ہے کوکراندھا کوکراندھا کا ایک قودہ ہے جو خیتوں میں ہوتا ہے وہ گھاس سمجھ یہ گھاس ہوتا ہے اسے بکریاں کھاتی ہے نہیں جاننے کے وجہ سے وہ گھاسی میں شمار ہوتا ہے مگر جو جانکار ہے جو جانتا ہے اس کو دوا کے طور پر استعمال کرتا ہے تو کوکراندھا کا پتہ اور تلسی کا پتہ اور یاد رکھے کہ کوکراندھا جو ہے نا میں اس کا ایک فوٹو اس پہ ڈال دوں گا جس سے آپ پہشان کر کے آپ اس کو استعمال ملا سکتے ہیں اس کا سر جو اوپر فلا ہوتا ہے نا وہ اوپری والا سر لے لینا ہے پانسات کلی ہر دن تازہ تازہ صبح صبح یا شام کو آپ لے کے رکھ لیجئے اور صبح استعمال کیجئے پانسات کلی کوکراندھا کا پودے کا سر نرم پتہ جو نکل ہی رہا ہوتا ہے وہ اور پانسات پیس تلسی کا پتہ ایک ساتھ لے کر کے دونوں کو کوٹ لیجئے پیس دیجئے یا بارک کر دیجئے یا ایسے اگر آپ چبا کے کھانا چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں تو چبا کر کھا جائیے نہیں تو بارک کر کے ایک گلاس پانی ایک کپ پانی میں ملا کر آپ پی جائیے خالی پہ اور یاد رکھئے کہ پینے کے بعد کم سے کم آدھا گھنٹے تک آدھا گھنٹہ یا بیس منٹ تک کچھ کھانا پینا نہیں کی دیا کیسا بھی پرانا سے پرانا بواسیر ہوگا یہ خلاص ہو جائے گا دس سے پندرہ دن میں خلاص ہو جائے گا اگر زیادہ پرانا ہے پان سال دس سال پندرہ سال پرانا ہے تو تھوڑا لمبا یوز کیجئے چالیس پہ تالیس دن یا دو ماہ تک استعمال کیجئے اس میں کوئی پیسہ لگنے والا نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی سائل ڈیفیکٹ ہے تو یہ ہو گیا پہلا نسخہ اور دوسرا نسخہ ہے دودھ گائی کا دودھ ایک پاو لے لیجئے اور اس کو بال کر کے اور تھنڈا ہونے کے لیے ہونے کے لیے رکھ دیجئے یاد رکھئے کہ فریج میں تھنڈا نہ کیجئے گا اس کو گھر کے نورمل ٹمپریچر پہ رکھے اس کو تھنڈا کیجئے جب وہ تھنڈا ہو جائے تو اس کا ملائی نکال کے رکھ دیجئے اور پھر اس میں ایک لمبو جو میڈیم سائز کا ہو وہ لمبو نچور کر اس میں ملا کر پی جائیے وہ بھی اس کا استعمال بھی صبح صبح خالی بیٹھے اس کے بعد آدھے گھنٹہ تک کچھ نہ کھائیے نہ پیجئے گا انشاءاللہ ایک ہفتہ پندرہ دن میں اچھا ہو جائے گا اگر زیادہ پرانا ہے تو تھوڑا اور لمبا کر دیجئے گا ایک مہینہ دیر مہینہ انشاءاللہ بلکل جر سے خلاص ہو جائے گا اور تیسرا علاج جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے بواسیر کے لئے بھی اور جس کا مسہ پھل گیا ہو سوج گیا ہو باہر آ گیا ہو اس کے لئے ہر شام ایک کیلہ لیجئے اور کیلہ کو چھلکے کو چھر کے اس کے اندر ایک چھٹکی کتھا رکھ دیجئے مطلب ہاف ٹیسپون کتھا رکھ دیجئے اور پھر اس شلکے کو اوپر سے بند کر کے اس کو اپنے گھر کے اوپر رکھ دیجئے شبنم میں پھر صبح وہ کتھے والا کھا لیجئے کھا لیجئے اس کا استعمال بھی ایک ہفتہ پندرہ دن کیجئے کیسا بھی مسہ پھولا ہو بلکل سکر جائے گا سوخ جائے گا اور اچھا ہو جائے گا درد ارد سارا خلاص ہو جائے گا جو درد ارد ارد جو ہوتا ہے بلکل خلاص ہو جائے گا تو یہ تین طرح کا نسکہ ہے اگر آپ بواسیر کے مرض میں مقتلہ ہے تو آپ اس کو استعمال کر کے دیکھئے اور اس کا ریجل کیا ہوتا ہے آپ کومنٹ میں بتائیے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور آپ لوگ جتنا زیادہ پیار دیں گے اتنا ہی زیادہ اتنا ہی اچھا اچھا ویڈیو میں بناؤں گا اور اس کو اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں لائک کیجئے گا تو ہمارا حوصلہ افضائی ہوگا کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو سے مطمئن ہیں اور دیکھتے ہیں اور کچھ خائدہ حاصل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اچھی اچھی ویڈیو بنا کے ڈالوں گا اور جری ویڈیو کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ